دو منگلے کا جھنپڑا ہی کیوں اور چھے کنال کا منگلہ ہے لیکن یتیم وہاں رسوا ہوتا ہے تو وہ گھر خوبصورت نہیں ہے وہ گھر اچھا گھر ہے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس میں عزت کی ہو ہمارے یتیم نے تو ہمیں یہاں تک سکھایا کہ جہاں بچے مشترک کھیل رہے ہوں تمہارا بچہ بھی بچوں میں کھیل رہا ہو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں گئے اس کا نام لے کر پوکارنا صاحب ہمارا بیٹا تو ہے بیٹا کہہ کے پوکارے گے تو ہرچ اکلیف یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسائیوں کے گھر میں بیج دو اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زابیے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے کیونکہ وہ زد کر بیٹھے اور غریب کا بچہ زد کر بیٹھا اور غریب باپ اس کی زد پوری نہ کر سکتا ہوا تو بلدے بچوں کے ہن سو کون کھانچے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا جو بہر کو صلاح دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا ناچا ہے ان لوگوں کی زندگیاں اور ان لوگوں کے شب و روز بھی دیکھو کہ وہ کس طرح زندگیاں گزار ہیں ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم ہے رسم وکھالا شاید آپ کے ہاں بھی ہو لیکن اس کا نام اور اس کا رنگ کوئی اور ہو ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اس کا جہیز جارپائیوں پہ بچھا دیتا ہے اور یہ خاتون جا کے محلے میں پیغام دے آتی ہے کہ جو آؤ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائے تو خواتین جہیز دیکھنے آتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم رسمے بکھالا مطلب کیا ہوتا ہے یا تو اپنی بیٹی کو ہے لوگوں کو دکھلاتے میں دے تا کہ داد رسول کر سکے خان صاحب نے ملک صاحب نے چودی صاحب نے بڑا دیا اپنی بیٹی کو اخیر کر دی کمال کر دی تندوروں پہ باتیں چھڑ گئی چوپالوں میں بیٹکوں میں باتیں تذکرے چھڑتے چھڑے رہے کہ جناب فلان تو کمال کر دی واقعے تم نے داد دے دی لوگوں نے بھی داد دے دی لیکن تم نے نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لئے یہ تین بچیاں بھی آئی اس مزدور کی بیٹی ہمیں آئیں جو بھڑاپے کے باوجود بھی ہاتھوں میں تیسی کانڈی اٹھا کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھتا ہے اور اسے بڑا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا ہے اور جب گرمی بھڑتی چلی جاتی ہے اور سورج بلند ہوتا جنا جاتا ہے تو وہ ہر آنے والے کوئی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے پھر ہمت کر کے کسی کو یہ بھی کہتا ہے مجھے بیس روپے کم دے دے نہ مجھے لے جا لیکن اس کو کمزور سمجھ کے کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور چاشت کے وقت جب دوبارہ گھر خالی ہاتھ پلٹتا ہے روٹی والا ڈبا اٹھائے اور وہ اوزار اٹھائے ہوئے تو کوئی جانتا اس کے قدم کتنے بوجل ہوتے ہیں آج وہ اپنی بینی سے کہہ کے آیا تھا کہ جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کے آنگا لیکن جب خالی ڈبا اٹھا کے وہ واپس جا رہا ہوتا ہے گھر کی دہلیز اوبور کرنا اس کے لیے پل سرات اوبور کرنے جیسی لگتی ہے اور اندر بیٹھی بیٹیاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا باپ آج مزدوری لے کر آئے گا تو ہماری کوئی ضرورت پوری ہوگی اور جب وہ بھی اپنے باپ کو خالی آتے ہوئے دیکھتی ہیں تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ان کے کلیجے پر کتنا گہرا زخم لگتا ہے تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی ہیں تم نے تو داد وصول کر لی لیکن جو زخم ان کے کلیجے پر لگا اس کا مدعوہ کس کے پاس ہے تارہ ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا لوگوں کے لیے ضرر کا سبب نہ بنیں لوگوں کے لیے عرضیت کا سبب نہ بنیں یہ لازمی نہیں کہ آپ اپنی زبان سے کسی کو عذیت دیتے ہیں یہ لازمی نہیں آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو عذیت دیتے ہیں آپ اپنے رویے سے اپنے طرز زندگی سے آپ اپنے انداز معاشرت سے بھی کسی کو تقریب پہنچا سکتے ہیں سید خرشید کے اعلانی میں لکھا تھا کہ عبیر آدمی آسائش نہ چھوڑے نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکی ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے رویے سے رویوں سے تو ان لوگوں کے لیے راحت اور رحمت کا ہم ذریعہ بنائیں ہمارا وجود ہمارا طرز زندگی ہمارا انتازہ معاشرت ایسا ہو کہ خلق خدا جو ہے وہ اس سے آزار بھی اور تکلیف میں نہ آئے بلکہ آج تو پاکستان دو حصوں میں تقزیم ہو گئے عبیر لوگوں نے اپنی سوسائٹی الگ کرنی ہے غریب لوگوں کی بستی الگ ہو گئی عبیر لوگوں کی بستی الگ ہو گئی یہ انار کی پھیلے گیا کے چھلی پہلے ہوتا تھا ایک گلی کے اندر دس آدمی رہتے تھے دس گھر تھے چھوٹی سی گلی کے اندر پانچ آدمی آسودہ ہوتے تین آدمی اپنی گزر اوقات اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے دو آدمی غریب ہوتے سارے بانٹ کے ان کی غربت کا علاج کر لیتے ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتے اور تسلی دیتے ان کے نانے شبینہ کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ڈلی کے پانچ چھے لوگ جو ہیں ان کے دکھ بات لیا کرتے تھے آج ہم نے دیواریں کھڑی کرتی تھے شاید اللہ ان غریبوں کی وجہ سے رزق کی برکتیں ہمارے رزق میں رکھتا تھا لیکن ہم الگ ہو گئے ہماری آسودہیاں ہمارا چین ہمارا قرار ہمارا امن اس وجہ سے تھا کہ ہم ان کے دکھوں میں شریک ہوتے تھے وہ ہمیں دعائیں دیتے تھے ہم نے اپنی بستی یہ علاق کر لی اپنا گھر یہ علاق کر لی ہمیں گھن آتی ہے اب ان محلوں سے ان گلیوں سے ہمیں تافن پھوپتا دکھائی دیتا ہمارا جین ہی لگتا ہمارے بچے قراب ہوتے ہیں ہم الگ الگ دو خانوں میں بٹ گئے کاش کہ یہ چیزیں دیکھی جاتی اور حضور کا لائے ہوا نظام حیات ہمیں زندگی کا وہ سلیکہ سکھاتا ہے جس زندگی میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے جمال ہی جمال ہے اور نور ہی نور ہے تو اپنے ہمسائیگی کے اندر دیکھو اپنے اطراف میں دیکھو اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھو کوئی نانے شبینہ کو ترستا ہوا شخص ہو تو اس کی مدد نسرت اور ایانت یہ اپنی زندگی کے اوپر لازم گئے اللہ تعالیٰ تمہیں رسک میں برکت دے گا کسرت بہت چیز ہوتی ہے اس دور کے اندر لیکن میں آپ کو بتاؤں کسرت کچھ نہیں ہوتی برکت سب کچھ ہوتی ہے تو رسک میں برکت کی دعا مانگو تھوڑا بھی ہو برکت ہوگی تو آپ تمانیت قلب سے مالا مال ہوگی لیکن کسرت ہوگی اور برکت نہیں ہوگی تو آپ کا دل ہمیشہ پر چین رہے گا تو لوگوں کی دکھ پانٹو لوگوں کی تکلیفوں کا احساس کرو ان کی مشکلات میں ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ جب کوئی شخص کسی مومن کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اس کی نسرت فرماتا ہے اللہ اس کی مدد پر ہوتا ہے اللہ اکبر تو بات کر رہا تھا کہ معاشرے کے ان طبقات کو جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا میرے حضور نے ان کو عزت دی یتیموں کی تقریم کا درست دیا اور ان کے وقار اور ان کی عزت نفس کا سبق پڑھایا کہ ان کو عزت نفس دو اور ان کی تقریم کا خیار رہا معاشرے کے ایسے طبقے جن کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا میرے حضور نے ان کو عزت دے کے زمانے کے سامنے یہ طرح ڈالے مدینہ المنورہ میں خاتون تھی جس کا ذہنی توازن دیکھنی تھا حضور ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو وہ آگئی دروازے پہ کھڑے ہوگی حضور کو اشارہ کیا آقا اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی اس نے کہا ضرور کیجئے تو فرما یہاں نہیں کرنی اس نے کہا یہاں نہیں کرنی کہاں کرنی باہر آجائیے میں نے وہاں کرنی حضور وہاں تشریف لے گئی کڑکتی دوب عرب کا موسم اور اس نے حضور سے باتیں شروع کر دی مردوں کی نسبت عورتوں کی باتیں تو پھر زیادہ طبیل ہوتی ہیں پھر سننے کو حضور مل جائے تو پھر کون بات کو مختصر کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں تیرا حسن تیرے حسن بیان تک دیکھو تو اس نے حضور سے گفتگو شروع کر دی اور ایک طریل وقت حضور کو اپنی گفتگو اپنے دکھڑے سناتی رہی صحابہ کو بڑا غصہ آ رہا تھا لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے حضور خود کان لگائے اس کی باتیں دھیان سے سن رہے تھے خیر جب وہ اپنی باتیں مکمل کرنے کے بعد جانے لگی تو صحابہ نرز کی حضور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور آپ کا بدن نازق آپ کے کندوں پر ذمہ داریوں کا گران بوجھ اور اس عورت کی بے مقصد باتیں پورا مدینہ جانتا ہے اس کا توازنے کلی ٹھیک نہیں ہے لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بڑھ دیں جس کے ساتھ باتیں شروع کرتی ہے پھر چھوڑتی نہیں ہے جان چھوڑانا لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو کوئی اس کی بات نہیں سنتا اور آپ نے اتنا وقت دے دیا تو حضور نے فرمایا پورے مدینہ میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں پھر اس کو بلا کے کہا گوڑی آجب دکھڑے زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے اپنی باتیں سنا لیا ایک دنیوں تے ہیں میری ہیں آساندہ سہارا دس کنوں کرنا جب دینوں نہ کرنا کیا صاحب ان سے پیار کرنا ان سے محبت کرنا یہ ہماری روح کا تنبال رہے ہیں یہ ان احسانات اور ان کرم نوازیوں اور ان رحمتوں کی فراوانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں زندگی کا دور نصیب ہے اور اگر یہ رحمتیں نہ لوٹائی ہوتی تو انسانیت کا یہ بھٹکا ہوا گافلہ آج کہاں ہوتا میں نے کہا کہ بیٹیوں کو زندہ دربور کریں بہنوں کو کاٹ دیں ماں دنیا کے منڈی میں فروختوں بیوی کا حال کوئی نہ ہو تو اس زمانے میں کس نے حضرت انسان کو عزت دی کس نے ویپار دیا سید سلیم بیلانی کا ایک شعر ہے اور اگر آپ اس پر توجہ کریں تو یہ میرے پوری گفتکوں کا خلاصہ کرا رہے سکتے ہیں آج کل تو ہمارا ناتیہ تب بھی ان لوگوں کے ہتھے چڑ گیا ہے جو بیچارے ان پڑ ہیں بٹن تاں کر دیتے بٹن تھاں کر دیتے نکیجے یہاں کر دے یہ شعری ہو رہی ہے نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تو زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا حسن حضرت انسان کو ملا ہے تو آمنہ کے ڈال کی تہلی سے تو میں آپ سے کہوں گا کہ جس آقا و مولا کی برکت سے ہمیں زندگی کا شعور ملا باتن کا نور ملا مند کا چراغہ ملا اندر کی روشنی ملی خودی کی آشنائی ہمیزی در سے ملی ہے خدا شناسی تو دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے مجھے بتائیے انسان اشرف المخلوقات ہونے کے بابست درختوں کو اجرام فلکیا کو حشرات الارض کو چوپائیوں کو درندوں کو جلتی آگ کو بہتے پانیوں کو اور چلتی ہوا کو اپنا معبود نہیں سمجھ رہا تھا انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوہ لگایا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے مٹی گوند کر کے اس سے ایک معبود تیار کرتا اور پھر اس کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامان کرتا پتھر کے تراشے ہوئے اسنام پوچھتا لکڑی کے اوسان کی برستش کرتا آٹا گوند کر کے ایک معبود تیار کرتا اس کو پھر دھوٹ میں رکھ کے خوش کرتا پھر اس کی پوجا پاٹ کرتا بھوک لگتی تو توڑ کے کھار ہوئے کرتا اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے اسنام اس کے معبود ٹھہرے درختوں کو حشرات الرز کو کیرو مکوروں کو کچھوں کو مچھلیوں کو اس نے اپنا معبود سمجھا جڑی بھوٹیوں کے آگے پیشانی کا تقدس پامان کیا درختوں کی جڑوں کے آگے اپنا ماتھا رگڑتا یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ باگتا ہوا اثر کے وقت پہ آتا درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بنا رہا ہے پتھوں کو پوچھتا ہے دیکھ مٹھی عبود جہل کی ہے پتھر کلم محمد عربی کے پڑھے اب اس کی آنکھیں گھلی گئے یہ تو کائنات کا منظری کچھ اور ہے اسے اب سمجھ آئی ستاروں سے آگے جہاں آ رہی اب اسے پتا چلا پرے ہے جرخ دیلی فارم سے منظل مسلمان کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کاروان کی کامتا ہے دل تیرا اندیش آئے تو فان سے گیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھ آ کر اونچائے جا کے گرے با میں کبھی کیس تو لیلہ بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکھی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جست جو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منظل بھی تو بے خبر تو جوہرے آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری بھی گا اس کو پتہ ہی اب چلا اب اس کی ٹون بدلی لہجہ تبدیل ہوا اب اس کا بدلہ ہوا لہجہ دیکھ لی میں اسی انسان کی کہانی سنا رہا ہوں جو کچھوں کو پوچھتا تھا جو مٹی کے مادوں کے سامنے پیشانی کا تقدس پامال کرتا تھا جو آٹے اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوچھتا تھا جو چلتی ہواوں اور بہتے پانیوں کو خدا جانتا تھا جو جناب میں فلکیا کی پرستش کرتا تھا جو پیڑی بوٹیوں کے سامنے درختوں کی جڑوں کے آگے اپنا ماتھا رگڑتا تھا اسی کا بدلہ ہوا لہجہ سنیئے اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجود ملائب ہوں مجھے انسان رہنے تو اب اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا یہ زندگی ملی کہاں سے یہ شعورِ ذات آیا کہاں سے یہ من سے آشنائی یہ خودی کا تعقل اسے ملا کہاں سے جواب آئے گا ملاد والے رسول کی جو تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کون ہیں جس نے یہ بتایا خدا کون ہے فیض پہنچائے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہیں ہم تو خود سے آشنہ نہیں تھے خدا سے آشنہ کیسے ہوتے تو پھر کیا ایک دن کا محفلِ ملاد اس نبی کے شکرانے کا حق ادا کر دے گا نہیں ساری زندگی اس نبی کے نام لگانا پڑے جیئے گے تو نبی کے لیے مریں گے تو ایک ایک سانس ان کے نام وقف کرنا پڑے گی صرف بنیروں پر چراغان کر دینے سے حق ادا نہیں ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس چراغان کی مخالفت کر رہا ہوں لیکن صرف اسی پہ اکتفاہ کرنے سے حق ادا نہیں ہوگا دل کی گلیوں میں بھی چراغان کرنا پڑے گا صرف گلیاں صاف کر دینے سے ہی حق ادا نہیں ہوگا کوئی جارو لے کے دل نگر میں بھی آنا ہوگا اندر بھی بڑے قد پڑے ہوئے حسد کے حقد کے بغز کے کینے کے نفرتوں کے ڈھیے پڑے ہوئے غلاستوں کے ان کو نکالنا پڑے گا دل کی گلیاں صاف کر کے پھر آواز دینی ہوگی ہر طمنہ دل سے رخصت ہوگئی اب تو آجا اب تو قلوت ہوگئی تو اپنے اندر اپنے باہر کو باگ کر دیجئے گا آئیے اپنے آپ کو ان کے قدموں میں لے جائے جنہوں نے ساری زندگی انسانیت کو نور و شعور بخشا ان کو ہدایت سرمدی سے مالا مال کیا اور انسانوں کو انسانیت سے کائی خودی کا تاقل دیا مند سے آشنائی دی خدا شناسی کے اجالے حضرت انسان کے قلب میں رکھے تو آج ان کا حق ہے کہ اپنی ساری زندگی ان کے نام لگا رہے ہیں ان کے دین کے غلبے کے لیے کوشن ہو جائیں اور اپنی نسلوں کو حضور کے پیار کے مغول میں پروان جڑائیں اپنی نسلوں کو حضور کی محبت حضور کے پیار اور حضور کا دیا ہوا نظام حیات ان کی روحوں میں ہوتا ہے وہ ایک اچھے پاکیزہ سترے مسلمان بن کے معاشرے کے کارامت ثابت شخص ثابت ہوں ہمارے رویے بتائیں کہ ہم مسلمان میرے سینے پر حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور کوئی میری دکان کے سامنے سے گزرا تو اسے یقین ہو اس دکان سے دو نمبر مال نہیں ملے گا یہ حضور کا عاشق کہلاتا ہے اسے یقین ہونا چاہیے میرے گھر کی چھت پہ حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے اور کوئی اس جھنڈے کو دیکھ کر کے میرے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیتا ہے تو اسے فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بیٹی کو لونڈی بنا کے رکھے گا کنیز بنا کے رکھے گا تو سوا کرے گا میری بیٹی کو اسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ حضور کا غلام ہے میری بیٹی کو اس گھر میں عزت ملے گا میری بیٹی کو اس گھر میں وقار ملے گا میری بیٹی کو اس گھر میں قرار ملے گا اس لیے کہ اس کے گھر کی چھت پہ جھنڈا میری حضور کے نام کا لگا ہو تو ہمارا رویہ ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں میرے استاد فرمایے کرتے تھے میں سو مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ نہ ہو لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے ہیں فرمایے کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانا پڑے تمہارا طرز زندگی انداز معاشرت وضع قطع تمہاری زندگی کے تیور ایسے ہوں تم دور سے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہو میرے آقا تو کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہو اور وہ جا کے بھول جاتا ہے اور حضور تین دن تک کھڑے رہتے ہیں صرف آ جاتے ضروریہ کے لیے جاتے ہیں پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تین دن کے بعد وہ چانک ادھر سے گزرا تو دیکھا حضور کھڑے چانک خیال ہے اوہ یہ تو میرے سے وعدہ تھا بڑا شرمندہ ہوا آگے بڑا حضور علیہ السلام نے صرف اتنا کہا یار تُو نے مجھے مشکت میں ڈال لیا تین دن تک میرے حضور وہاں کھڑے ہیں اور ہم نے خود کسی سے وعدہ کیا کہ فلان دن میرے دفتر میں آ جانا فلان دن میرے گھر میں آ جانا اور وہ اس وعدے کے مطابق جو میرا دیا ہوا ہے پہنچتا ہے تو میں اندر سے بچے کو کہتا ہوں جاؤ کہ دو ابو گھر نہیں ہے تو میں کیسے حضور کاشک ہو سکتا ہوں میرے حضور تو تین دن تک کھڑے میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمانی بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے تیسری بات پوچھی دوسری بات پوچھی گئی کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے کہاں نہیں سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کرتے آخر بشری تقاضے تیسری بات پوچھی گئی کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمائے جھوٹا نہیں ہو سکتا جو بھی ہو مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا میں اپنی زندگی میں دیکھوں میں تو وہاں بھی جھوٹ بول دیتا ہوں جہاں مجھے ظاہری ضرورت بھی نہیں ہوتی قدم قدم پہ جھوٹ بولوں اور عاشق رسول کہلاؤں صاحب میں عاشق نہیں ہوتا کوئی اور ہوتا اگر میں حضور کا مہم ہوں تو پھر حضور علیہ السلام کا دیا ہوا نظام زندگی میرے وجود سے نظر آئے میرے طرز زندگی سے پتا چلے کہ میں حضور کا غلام محمد تھی زیارت محمد تھی رنگ بچ دودھ سے ہی پتا چلے یہ حضور کا غلام یہ حضور کا عاشق ہے یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو اکوائے یاری تو لانا رنگ تو نظر آئے نا تیرا چہرہ بتائے تیرا طرز زندگی بتائے تیرا وعدہ بتائے تیرا اندازہ حیات بتائے تیرا اندازہ جو ہے وہ معاشرت بتائے کہ تو حضور کا غلام ہے تو آئیے میں اور آپ آج حضور کے اس مبارک میلات کی خوبصورت محفل میں یہ عظم کر کے جائیں کہ ہم ایسے عاشق بنیں جیسے عاشق ہم سے ہمارے آقا کا تقاضی ہے ایسے عاشق بنیں کہ جس عشق کی خوشبو پھیلے جس عشق سے لوگ ہمارے عشق پر اگلی نہ اٹھائیں ہمارا عشق مثال بنے لوگوں کے کہ یار یہ دیکھو حضور کا عاشق میں نے کاروبار کیا اس سے پتا چلتا ہے واقعہ حضور کا عاشق ہے میں نے رشتہ داری کر کے دیکھی ہے پتا چلتا ہے یہ حضور کا عاشق ہے میں نے سفر کر کے دیکھا ہے پتا چلتا ہے یہ حضور کا عاشق ہے میں نے اس سے معاملات حیات کیے ہیں پتا چلتا ہے یہ حضور کا عاشق ہے یار اس کا لہجہ بتاتا ہے یہ حضور کا عاشق ہے اس کی خلوت بتاتی ہے یہ حضور کا عاشق ہے اس کی چلوت بتاتی ہے یہ حضور کا عاشق ہے یہ اٹھتا ہے یہ چلتا ہے یہ بولتا ہے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بتاتا ہے کہ یہ حضور کا عاشق ہے تو آؤ ہم ایسے عاشق بنیں اور اپنے آپ کو ایسے سانچے میں ڈھالیں کہ ہمیں لوگ دیکھیں تو ہمارے حضور پر درود پڑھیں ہمیں دیکھیں تو حضور پر سلام پڑھیں ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرو اور منتظمین کو بہتر صلح دے میری اور آپ کی ملاقات کا سبب اور ذریعہ بنے دو دن سے آپ کے شہر میں ہوں اور جگہ جگہ جو ہے وہ اس سلسلے کے اندر موجود رہا تو اس وقت طبیعت کچھ اس طرح کی تھی کہ لگ رہا تھا شاید میں آپ سے برپور گفتگو نہ کر پاؤں لیکن پھر بھی اللہ کی توفیق سے اللہ نے زبان پر کچھ ایسے جملے جاری کر دی ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ روحوں میں بھی اتار دے گا چونکہ زبان پر جاری بھی وہ ہی کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں بانسری بولتی ہے بانسری کے تو تن مند میں سوراہ ہوتے ہیں اس نے کیا بولنا ہوتا ہے بانسری کے پیچھے کوئی مو بولتا ہے تو اللہ جللہ شانہو یہ لفظ جو زبان سے ادا ہوئے ان کو روحوں میں قلوب میں اتار دے اور ہماری زندگی حضور کے بیار میں گزرے اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا دھویں تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم دے کہا ان سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے تختی بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا تمہاری تقریر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا آئیے سلام پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پھر دعا ہوگی اور پھر اجازت دیں السلام ورحمت اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ جانکونی کے وقت آنا کلمہیں تیب پہانا مکر شیطہ سے بچانا اور پھر سینے لگانا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رد سے بخشوانا ساتھ جنت میں بسانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفی خیر الورا ہو سرورے ہر دوسرا ہو اپنے آجوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبا ہو ہم وہی بے شرم و بد ہے تم وہی کانے حیاء ہو کیوں رسے دھریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ مصطفی خیر الورا ہو اللہ اللہ اٹھوے ہاتھ پھیلے رجول رحمتوں سے بھر دے وقت کی بہار نصیب فرما مقدر کی خزائیں رخصد کر دے جیئے تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار ہر علت سے ہر قلت سے ہر زلت سے رہائیت آت کر آج کی بابرکت مجلس رحمت کا ایک لمحہ مستجاہ فرمایا جو آئے ہیں اللہ انہیں قبول فرمایا گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دی سب کو خیر و برکت سے مالا مالی کیا جائے یہ اولادوں کی گودیاں اولاد سے حری کر دی جائے انہیں اولاد نرینہ بھی اولاد مادینہ بھی اتا دی جائے اللہ ہر خیر ہر برکت نصیب فرمای جائے صلی اللہ تعالی سب سے ممکن نہیں ہوگا ملاقات بھی اور دوسرا جو ساتھی اس غرض سے آئے ہیں کہ وہ داخل طریقت ہوں تو ایک ایک سے وہ بھی ممکن نہیں ہوگا اجتماعی طور پر تین چیزیں ہیں پہلے تجدید ایمان پھر توبہ اور پھر جو داخل طریقت ہونا چاہئے پہلے دو مرحلوں میں تو سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور تیسرے میں جو یہ طلب رکھتے ہیں فڑی اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریف لہ واشہدو انہ محمدن عبدو ورسول اے اللہ زندگی میں قصدن یا صحوان مجھ سے کوئی افریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل یا رویہ سرزد ہو گیا ہو تجدید ایمان کیا پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اللہ میری توبہ سب گناہوں سے توبہ جو چھپ کر کی ان سے توبہ جو ظاہر کی ان سے توبہ میری اللہ میری توبہ آئندہ وعدہ کرتا ہوں پانچ گانہ نماز نمزان شریف کے روزے مال بخشا گیا زکاة توفیق وی حج بیعت اللہ والدین کی فرمہ برداری رزق حلال کمانا کھانا اختیار کرو تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوا اس سلسلے کے سارے اسباب قبول کیے دل پر نقشے اسم ذا اللہ قبول کیا آمین بحرمت توہ ویاسی سوالات مرتبہ کلمہ شریف جتنے عرصے میں پڑھ سکیں جو ساتھی اس سلسلے میں داخل ہوئے وہ سوالات مرتبہ کلمہ مکمل کریں اور استغفار و دروشیف ہر روز سو مرتبہ ضرور پڑھیں زائد پڑھنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے بائیں پہلو میں لطیفہ قلب ہے اس پر سفید رنگ میں لفظ اللہ لکھا ہوا تصور کریں اور خیالات کی ساری قوتوں کو دل کی جانب لگا دیں اور اس خیال کو پختہ کریں کہ میرے دل پر جائیں کہ دل دھڑک نہیں رہا اللہ وہ پکا رہا ہے سانس اندر کھینچ رہے ہیں تو اللہ سانس چھوڑ رہا ہے تو چند منٹ کے لیے بیٹھ کر کے اس ذکر کی مش کریں اس سے انشاءاللہ دل بھی نور پیدا ہوگا آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ میرے دل میں نور پیدا ہوا اس نور کے پیدا ہونے کی علامت ہی ہے کہ نیکی کی طرف دل غاغب ہونا شروع ہو جائے گا اور گناہ سے قلبی نفرت ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ ہمارا مقصود شریعت بھی ہے اللہ آپ کے لیے خیر کے دروازیں کھولیں اپنی پناہوں میں رکھیں دنیا آخرت کی بہاریں والسلام ورحمت ورحمت یہ دوست اپنا نمبر اگر یاسروائی اگر کسی زمدار کو دے دیں تو ویٹس اپ نمبر پہ شجرہ شریف کی پی ڈی ایف فائل بیج دی جائے گی جس پر مزید تیگر در مدار بھر پاؤ بھی زیب